موسیقی اسٹراملیکو دیفنسر ورڈز فریڈز بہارت امریکہ سے 31 ایم کیو نائن بی ڈرونز خرید رہا ہے بہارت کی جانب سے ایکوائر کیے جانے والے ڈرون کی صلاحیتوں اور اقسام پر بات کریں گے اس ڈیل کے علاوہ ماضی میں لیز پر حاصل کیے گے ڈرونز کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو لیٹسٹارٹ بھارت تین ارب ڈالر سے زائد مالیت کی ڈیل کے تحت طویل مذاکرات اور التوا کے بعد بلاخر امریکہ سے 31 ایم کیو نائن بی ڈرونز حاصل کر رہا ہے بھارت کی جانب سے امریکی کمپنی جینرل اٹومکس ایرونارڈگل سسٹم سے 15 ایم کیو نائن بی سی گارڈین اور 16 ایم کیو نائن بی سکائی گارڈین ڈرونز حاصل کیے جا رہے ہیں بھارت 15 ایم کیو نائن بی سی گارڈین ڈرونز کو نیوی جبکہ آٹ سکائی گارڈین ائر فورس اور آٹ ہی آرمی کو پروائیڈ کرے گا خیال رہے کہ سی گارڈین کو حاصل طور پر میری ٹائم رول کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ڈرون میری ٹائم رول جیسا کہ انٹی سبمرین وارفئر انٹی سرفس وارفئر اور ائر بارن مائن کاؤٹر میجرز جیسے آپریشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے بھارت کی نیوی نے نومبر 2020 میں جینرل اٹومکس سے دو ڈرونز لیز پر حاصل کیے تھے اور ان کو اس وقت اپنی بقاعدہ سروس میں شامل کیا تھا انڈیا نیوی کی طرف سے 2020 میں لیز پر حاصل کردہ ایم کیو نائن بی اور سی گارڈین ڈرونز ان آرنڈ ویرینٹ تھے اور ان کو ابتدائی طور پر دو سال کے لیے لیز پر حاصل کیا گیا تھا بعد میں اس پہ مزید ایک سال کے لیے لیز کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا انڈیا نیوی کی زیر استعمال سی گارڈین ڈرونز کے بارے میں دسمبر 2022 میں کہا گیا تھا کہ یہ دس ہزار سے زائد فلائٹ آرز مکمل کر چکا ہے اور اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ مزید ڈرونز کی فارمل ایکوزیشن میں التواہ کو لے کر بھارتی نیوی شاید مزید ڈرونز بھی لیز پر حاصل کرے البتہ ایسا نہیں کیا گیا بھارت کی جانب سے امریکی کمپنی کے ساتھ اس معاملے پر بات جیت جاری ہے کہ ان ڈرونز سے متعلق کمپریہنسیو گلوبل منٹیننس اور اورہال فسیلٹی بھارت میں قائم کی جائے جو اس کی لانگ ٹم مقامی دفاعی سیند کو فروغ دینے کی پولیسی کا حصہ ہے ہم اس وقت کوش شو میں ہے کہ اس دین میں مقامی مواد پر آٹھ سے نو فیصد کے لیے تفاق ہو چکا ہے لیکن اس کو پندرہ سے بیس فیصد تک لے جائے جائے جس پر امریکی کمپنی جنرل آٹومکس کی طرف سے بھی مصفت رد عمل دیکھ لے کو ملا ہے اس ڈرون کے بارے میں جنرل آٹومکس کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک نیکس جنریشن ریموٹلی پائلٹڈ ائرکرافٹ سسٹم ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کامبٹ میشن سر انجام دے سکتا ہے اس ڈرون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ یوزر کے دیگر پلیٹ فارمز اور پارٹس کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے زم ہو کر آپریشن سر انجام دے سکتا ہے ہم اس ڈرون کی بنیادی خصوصیات پر مختصر بات کر لیتے ہیں ایم کیو نائن بیڈ ڈرون کے دونوں سی گارڈین اور سکائے گارڈین بنیادی خصوصیات کے اعتبار سے تقریباً سیم ہیں اس ڈرون کا ونگ سپین 79 فیڈ یعنی 24 میٹرز ہے اس ڈرون کی لیندھ یعنی لمبائی 38 فیڈ یعنی 11.7 میٹرز ہے اس ڈرون کو ہنیویل کے تیار کردہ ٹی پی آئی ڈبل تھری ون ڈیش ٹین ٹربو پراب انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے دو ہزار سات سو اکیس کلو گرام فیول کپیسٹی کے ساتھ یہ پاورفول انجن اس ڈرون کے سی گارڈین ویرینٹ کو پانچ ہزار نوٹیگل مائلز یعنی 9226 کلو میٹر سے زائد کی رینج فرام کرتا ہے البتہ سکائے گارڈین گرینج چھ ہزار نوٹیگل مائلز یعنی 11100 کلو میٹر سے زائد بتائی گئی ہے دونوں ویرینٹس کی ٹاپ سپیڈ دو سو دس نوٹس یعنی 388 کلو میٹرز پر آر ہے ایمکی نوائن بی ڈرون کے دونوں ویرینٹس چالیس سار فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں جبکہ اس کا سکائے گارڈین ویرینٹ مسلسل چالیس اور سی گارڈین ویرینٹ تیس گھنٹے سے زائد کی انڈیریس رکھتے ہیں ان ڈرونز پر سیٹلائیڈ کمیونکیشن کمارڈ اینڈ کنٹرول ڈیٹر لنگ پروائیڈ کیا گیا ہے جو اسے اوور دہ ہرائزن فلائی کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں ایمکیو نائن بی ڈرون کا زیر زیر ٹیک آف ویٹ 5670 کلو گرام ہے جبکہ اس کی ایکسٹرنل پیلوڈ قویسٹی 2155 کلو گرام ہے ایمکیو نائن بی ڈرونز پر سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ کے علاوہ ٹوٹل آٹھ ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں جس پر یہ ورائیٹی آف پیلوڈز اور ویپنز کیری کر سکتا ہے الوطہ ان ویپنز پر ہم آگے چل کر تفصیلن بات کریں گے ایمکیو نائن بی ڈرونز کا سب سے اہم کمپورنٹ جنرل آٹومکس ایرونوڈگل سسٹمز کا تیار کردہ لنکس ریڈار ہے یہ ملٹی موڈ ریڈار ایک ہائی پرفارمنس سسٹم ہے جو ہائی ریزولوشن ہائی کوالٹی ایمیجز پروائیڈ کرتا ہے یہ ایمیجز بادلوں بارش ڈسٹ سموک اور فوگ میں بھی لیے جا سکتے ہیں کمپنین کی جانب سے اس ریڈار کو کم بیٹ سائز اور کم پاور کنزیوم کرنے والا ریڈار کرا دیا گیا ہے جو نا صرف پرسیشن ایئر ٹو سرفیس ٹارگٹنگ بنکہ گراؤنڈ اور میری ٹائم میشلز کے لیے وائیڈ ایریا سرچ پروائیڈ کر سکتا ہے لنکس ریڈار دو سپارٹ لائٹ اور دو ہی سٹرپ میپ سنثیٹک اپرچر مارڈ پر مجتمع ہے پارٹ لائٹ مارڈ اسے ڈیفائن پوائنٹ پر ہائی ریزولیشن ایمیجری پروائیڈ کرنے میں مددگار ہے جبکہ سنثیٹک اپرچر ریڈار اسے بڑے ایریا کی سرویلنس حاصل طور پر میری ٹائم رول میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس ریڈار میں جی ایم ٹائی مارڈ کی بدالت یہ گراؤنڈ پر موجود سٹیشنری کے علاوہ موونگ ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے کمپنی کی جانب سے پروائیڈ کردہ معلومات کے مطابق اس ریڈار کے سنثیٹک ریڈار کی رینج اسی کلومیٹر اور ایم ٹائی یعنی موونگ ٹارگٹ ایڈنٹیفیکشن مارڈ کی رینج ساٹھ کلومیٹر ہے یہ ریڈار میری ٹائم سرویلنس رول کے لیے ایم کیو نائن بی سی گارڈین ڈرون کو تین سو کلومیٹر کی سرویلنس رینج فرام کرتا ہے اس ریڈار کا وزن صرف پاسٹھ کلوگرام ہے ایم کیو نائن بی ڈرون پر اینڈ ڈی ایس فور ٹارگٹنگ سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈھیون کے تیار کردہ اس سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فور ہائی ڈیفینیشن کیمراز اور فائی سپیکٹر بینڈز کے علاوہ تھری کلر ڈائیوڈ پمپ لیزر ڈیزنیٹر اور رینج فائنڈر سے ایکیپد ہیں البتہ اس کی رینج سے متعلق کوئی معلومات اس وقت دستیاب نہیں ہے ایم کیو نائن بی ڈرون میں آٹومیٹک ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت کے علاوہ ان پر کئی طرح کے پریسیشن گائیڈ منیشن کو کیری کیا جا سکتا ہے سکائے گارڈین ورجن پر جوائن ڈیریکٹ اٹیک منیشن کے علاوہ پیوے سیریز کے بومز اور ہیل فائر میزائلز کو بھی کیری کیا جا سکتا ہے ان ڈروز کو برین سٹون ائر ٹو گراؤنڈ منیشن اور امریکی ساختہ شار ٹرینڈ ائر ٹو ائر میزائل سے بھی بوقت ضرورت لیس کیا جا سکتا ہے ایمکیو نائن بی ڈرون کے سی گارڈین ویرینٹ پر کانگز بر کے نیول سٹرائک میزائل کے امریکی نیوی کے لیے تیار کیے جانے والے جوائنٹ سٹرائک میزائل کو بھی انٹیگریٹ کیے جانے کا منصوبہ زیر غور ہے دی ڈرائیو ویب سائٹ پر اس سال مارچ میں لکھے گئے آرٹیکل کے مطابق جنرل اٹومکس سکائے گارڈین ڈرون کے ساتھ نیول سٹرائک میزائل کو انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے یہ ڈرون اس قسم کے چار میزائلز میری ٹائن سٹرائک رول میں کیری کر سکے گا جبکہ یہ میزائل تین سو نارڈگل مائلز کی زیادہ زیادہ رینج اور چار سو سولہ کلو گرام وزنی ہے فرینڈز جنرل اٹومکس نے دس میں دو ہزار بائیس کو اناؤنس کیا تھا کہ وہ ایمکیو نائن بی ڈرون کا شورٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ویرینٹ بھی تیار کر رہی ہے اس ویرینٹ کی بغیدہ ڈیویلپمنٹ کی صورت میں یہ ڈرون ائرکرافٹ کیریرز پر بھی لینڈ اور ٹیک آف کر سکے گا مستقبل میں اگر انڈیا نیوی کی جانب سے اس ڈرون کا شورٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ویرینٹ اکوائر کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ اس کی میری ٹائم ڈویین میں سرویلنس انٹی سب مرین وارفئر اور انٹی سرفس وارفئر کیپیبلیٹی کو فردر انہینس کرے گا خیال رہے کہ جنرل اٹومکس اپنے محاوی ڈرون کو پہلے ہی شورٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت کے اعتبار سے کامیابی سے ٹیسٹ کر چکی ہے انڈیا نیوی کی زیر استعمال اور فیوچر کیلئے اکوائر کیے جانے والے سی گارڈین ویرینٹ کو نہ صرف انٹی سب مرین وارفئر بلکہ انٹی سرفس وارفئر ٹیکٹیکل اینڈ سٹریٹیجک سگنل انٹیلیجنس ائر بارن ارلی وارننگ اور میری ٹائم سرفس سرچ ہیمینیٹیرین اسسسٹنس اور سرچ اینڈ ریسکیو مقاصد کے لیے باوقت ضرورت استعمال میں لائے جا سکتا ہے سی گارڈین ویرینٹ پر وینگ ٹیسٹ پر سگنل انٹیلیجنس اور ای ایس ایم ایکیپنٹ کے علاوہ 360 ڈگری سرفس سرچ میری ٹائم ریڈار انٹی سب مرین وارفئر سونو بائی ڈسپنسر پارڈز اور سونو بائی مونیٹنگ سسٹم کے علاوہ میری ٹائم آٹومیٹک آئیڈنٹیفیکیشن سسٹم جیسے پیلوٹ سے ایکیپ کیا گیا ہے جنرل اٹومیس کے مطابق سی گارڈین ڈرون مینڈ میری ٹائم پیٹرول ائر کرافت کے اسی فیصد مشنز اس کی پر آر کاسٹ کے صرف بیس فیصد کاسٹ کے ساتھ سرانجام دے سکتا ہے لہٰذا یہ انڈین نیوی کی زیر استعمال پی ایڈ لانگ رین میری ٹائم پیٹرول ائر کرافت کے کئی طرح کے سرویلنس مشنز کو کمپلیمنٹ کر سکے گا جبکہ یہ سیملسلی انڈین نیوی کے سی ہاک ہیلیکاپٹرز اور پی ایڈ میری ٹائم پیٹرول ائر کرافت کے ساتھ ساتھ انڈین آرمی کے اپاچی ہیلیکاپٹرز کے ساتھ انٹیگریٹڈ انداز میں آپریشن سرانجام دے سکیں گے فرنڈز اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو نائن بی اور بے پناہ صلاحیتیں رکھنے والا ڈرون ہے جبکہ ادھر پاکستان کی جانب سے پہلے ہی ترک ساختہ اور چائنیز ساختہ ڈرونز بڑی تعداد میں اکوائر اور انڈکٹ کیے جا چکے ہیں ہم ان قریب آپ کے ساتھ ان ڈرونز کے ساتھ کمپیریزن کی ویڈیو شیئر کریں گے نہ ہوگا ملتے نیچ ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات